بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک دوست کے ساتھ آرٹیکل نائن کانسیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں آرٹیکل نائن ایک فرد کی سلامتی سے مطلقہ ہے آرٹیکل نائن کہتا ہے کہ کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے جبکہ قانون اس بات کی اجازت دے کہ اس کو زندگی سے یا آزادی سے محروم کیا جائے جب تک قانون آزادی سلب نہیں کرتا رائٹ ٹو لائف سلب نہیں کرتا اس وقت تک ہر شخص کو حق زندگی اور حق زندگی آرٹیکل نائن کانسیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری دیرہ آئے زندگی کیا ہے کانسیوشن آف پاکستان آرٹیکل نائن زندگی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کر رہا قانون کے اندر اگر ہمیں لائف کی ڈیفینیشن ملتی ہے تو وہ سیکشن فورٹی فائیو پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ اس کو ڈیفائن کرتا ہے سیکشن فورٹی فائیو کہتا ہے کہ حیات لائف انسانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے یومن بینگ لائف کو ظاہر کرتا ہے سوائے اس کے سیاق و سباق سے اس کے برعاقس نظر آئیں پرسپیکٹیو سے ظاہر ہو کہ یہ انسانی زندگی نہیں ہے اگر پرسپیکٹیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسانی زندگی ہے دین اس کو انسانی زندگی متصور کیا جائے گا انسانی زندگی کے حوالے سے شیخی ازادی کے حوالے سے جو سب سے اہم پورٹنٹ کیس میں نے سمجھا وہ ہے سٹیٹ ورسیز ظلفکار علی بھٹو اس کیس میں یہ کہا کہ خوا ایک بندہ جو وزیر آزم رہا ملک پاکستان کا اس کو حق کے ازادی اور حق کے زندگی حاصل ہے لیکن چونکہ وہ سٹیٹ کے خلاف سرگرمیوں میں ملبس رہا اور سٹیٹ کے خلاف سرگرمیوں میں اپنے ساتھیوں کی ابیٹمنٹ کرتا رہا اس وجہ سے عہدے کی بنا پر اس کو آزادی یا زندگی کا حق نہیں دیا جائے گا اور قانونی طریقے سے قانون اس کے حق کے آزادی اور حق کے زندگی کو انٹرفیر کرتا ہے اور اس کو اس سے محرومی کر رہا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائٹین سیونٹی فائف سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے پیج فائف زیرو سکس میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھئے گا زندگی کا لفظ جو ہے آرٹیکل نائن کے اندر جو استعمال ہوا ہے یہ شرف اور شرف فیزیکل لائف تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایکسپینڈ کرتے ہوئے رائٹ ٹو لائیولی ہوت اور زندگی کے ہر پہلو ہر کوالی کوالیٹی ٹیف جو آسپیکٹ ہے اس کو اس کے ہر پہلو کو یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل نائن کے اوپر واضح کی اور یہ ریپورٹ ہوا کیسلہ 2014 سی ایم آر پیج 396 میں اور اس کیسلہ میں واضح کیا گیا کہ رائی ٹو لائف بنیادی طور پر ایکسپینڈ کرتے ہوئے رائی ٹو کوالیٹیٹیو لائف کی طرف چلا گیا ہے انسان کو حق ہے کہ وہ کوالیٹی کی زندگی بسر جہاں تک معاملہ ہے انسان کی آزادی کا تو انسان آزاد پیدا ہوا ہے اس کی ازادی جب تک اس ملک کا قانون اور اس ملک آئین سلب نہیں کرتا کوئی اس کی ازادی کو سلب نہیں کر سکتا پیل ڈی ٹو 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 واضح کیا اس میں کہ صرف پریزمشنز کے اوپر قیاس رائی کی وجہ سے کہ 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 یہ بندہ جاست کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف کسی کاروائی کے ملوث نہ ہو جائے شہریوں کی ازادی کا حق سلب نہیں کیا جا سکتا صرف پریزمشن کی بندہ سولہ ایم پیو میں اکثر ڈی سی پیو سزرات اس طرح کرتے ہیں ان کے خلاف ایک پیٹیشن فائل کی کہ اس کے فیصلے میں دیا گیا کہ صرف کیاس رائیوں کی وجہ سے لوگوں کی ازادی رائی جو حق ہے اس کو سلب کرنا زندگی کا حق ہے ہر شہری کا بنیاد حق ہے یہ بعد پی ایل جی 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج ٹیپل ون میں یہ انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد آرٹیکل نائن سیکیورٹی آف پرسن ان ریسپیکٹ آف لائف اور ان ریسپیکٹ آف لیبرٹی فیڈرل کورمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے بنیاد حقوق جو آرٹیکل نائن سیکیورٹی آف پرسن میں دیئے گئے ہیں ان کی زندگی کا حق ان کی ازادی کا حق اس کو سیکیور کریں اور فیڈرل گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے لوگوں کی حق کے زندگی کو کوالیٹی لائف کو ان کے لائیولی ہوت کو سیکیورٹی ملے ان کی ازادی کو پروٹیکشن ملے تا کہ ملک اندر ان سیکیورٹی کا خاتمہ ہو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2014 سی پیج فور فیفٹی وان میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف یہ کیس سامنے آتا ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو عام شہری کے بنیادی حق کے زندگی کو لائف کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے ان کی زندہ رہنے کے حق کو ڈسٹرپ کر دیتی اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرے تا کہ شہریوں کے حق زندگی کو متاثر نہ کیا جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں اور یہ فیصلہ انٹرپیٹ ہوتے ہوئے باقیدہ ریپورٹ کیا گیا پی ال ڈی 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج سکس ٹو ٹری میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہی ایک فیصلہ دیا گیا اور بجلی اور گیس کی فراہمی کوالٹی لائف کا حصہ تصور کیا گیا ہر شہری کو زندہ رہنے کا حق ہے صاف پانی بجلی گیس اور سیور جیس میں ضروری ہے اپنی کوالٹی کے ساتھ زندگی کے لئے لازمی ہے وہ فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس بات کو باقاعدہ طور پر انٹرپیٹ کیا گیا ٹو تھاوزنڈ فورٹین اسی ایم آر پیج ہے ڈبل ٹو زیرو میں اس حوالے سے ایک مفصل فیصلہ اسلامباد ہائی کوٹ نے دو ہزار چوتہ میں دیا اور واضح کیا کہ زندگی کا حق ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء جیسے پانی صاف پانی ہے گیس ہے بجلی ہے لائف لی ہوت ہے یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اور محضب معاشرے میں رہنے کے لیے بنیادی حق ہیں اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان شہریوں کے حق کو سیکیور کرے یہ بات جب انٹرپیٹ ہوئی تو ریپورٹ کی کہ یہ پیلی دی 2014 اسلامباد ہائی کوٹ پیچ ہے اس کے بعد گورنمنٹ پاکستان ورسس دادا آمیر حیدر خان ایک کیس سامنے آتا ہے جو ریپورٹ ہوتا ہے پی ایل ڈی 1978 لاہور ہائی کوٹ پیچ ہے 523 میں اس میں کہا گیا کہ زندہ رہنے کے لیے جو بھی کوالٹی کی لائف ہے جو اس وقت کے معاشری تقاضے ہیں ایک بندے کو ازادی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا اس کا بنیادی حق ہے جو نہیں کیا جا سکے گا اور یہ بات پی ڈی 1978 لاہور ہائی کوٹ پیچ 523 میں انٹرپیٹ کی گئی پی ڈی 1988 لاہور ہائی کوٹ پیچ ٹیپل ٹری ایک کیس لہ سامنے آتا ہے نور حسین ورسی سپریڈنٹ افدار علماء اس کیس میں انٹرپیٹ کیا گیا کہ ایک بندے کی ازادی جو ہے اس کو اپنی ازادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اس وقت تک جب تک باقاعدہ قانون اس کی جسٹیفکیشن نہ دے اس کی ازادی کو سلب کرنے اس کے بعد عبد الحفیظ پیرزادہ بنام ممتاز علی بٹو ایک کیس سامنے آتا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اپنے ذاتی معاملات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے اور اگر کسی شخص کو بغیر کسی جواز کے اسی علم اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہوگا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی نل آر نائنٹین ایٹی ایٹ سی ایل جے پیج ایٹی سری میں غلام احمد ورسیز گورنمنٹ اف سنز ایک کیس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کسی شخص کی ازادی کو سلب نہیں کیا جا سکے گا صرف کی بنیاد پہ کی یہ بندہ ملکی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہے جب تک پیٹنٹ ثبوت نہیں ہے اس کی ازادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا اور یہ بات پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی ایٹ کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور ریپورٹ ہوا تھا ٹو تھرٹی سیون پیج کے اس کے بعد محمد یکوب ورشی سٹیٹ ایک کیس آتا ہے سامنے جو ریپورٹ ہوتا ہے نائنٹین نائنٹین ٹو اسی ایم آر پیج وان نائن ایٹ سری میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کا جو پرائیویٹ سیلف ڈیفنس ہے اس کا حق کے زندگی جو ہے خطی صورت اس کو سلب نہیں کر سکتی ہر انسان اپنی زندگی کو بچانے کے لیے سیلف ڈیفنس لے سکتا ہے اس کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان ورسز عزیز اللہ میمہ نے کیس سامنے آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی قانون سازی ملک کے اندر کی جاتی ہے جو انسان کے حق ازادی کو یا حق زندگی کو سلب کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ایسی قانون سازی کوئی حصیت نہیں رکھے کیونکہ اس کی وجہ سے فنڈیمنٹ رائٹ جزب کیے جا رہے ہیں قصب کیے جا رہے ہیں ایک بڑا ہی اہم کیس شیلہ زیاد ورس اس کیس میں زندگی لفظ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور کہا گیا کہ انسان کی زندگی فیزیکل لائف سے کچھ اوپر ہے قوالٹی لائف کی طرف ہے اور اس میں انسان کی زندگی کی بقا کے لیے تمام آسپیکٹ جو ایک محصب معاشرے میں لازمی ہیں وہ تمام چیزیں وہ تمام معاملات اس میں ناسمی سامنے آئیں گی شیلہ زیاد ورسز وابٹا کے اندر فرس ٹائم یہ بات انٹرپیٹ ہوئی اور یہ ریپورٹ ہوئی پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فور سپریم کورٹ آف پاکستان پیج سکس نائنٹی تھری میں لیٹ کے تحت نال انڈ وویڈ کرا پانا چاہیے اور یہ بات پی کیسلہ سامنے آتا ہے مہرم علی ورس فڈریشن آف پاکستان اس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کو روکنے کی آرڈ میں یا ملک میں امن قائم کرنے کی آرڈ میں لوگوں کے حق زندگی کو یا لوگوں کے حق ازادی کو سلب نہیں کر سکتی کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی آڈیننس یہ بات انٹرپیٹ ہوئی باقاعدہ مہرم علی ورس فڈریشن آف پاکستان کیس میں اور یہ ریپورٹ ہوا پی آلڈ 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 اس کے بعد دیرزیر گھوٹو آلڈ پاکستان کیس سامنے آتا ہے جو انٹرپیٹ ہوتا ہے پی آلڈ 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 اس میں کہا گیا کہ لوگوں کی پالسیز یا ملک کے کسی پالسی یا ملک کے کسی حکمت عملی یا کسی پروجیکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اور یہ بات جب انٹرپیٹ ہوئی تو اس کے اوپر بہت سا شور مچا لیکن اس کیس میں واضح کیا گیا کہ لوگوں کی ازادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا لوگوں کی زندگی کو سلب نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے مزرود دین ورسی سٹیٹ اس کیس میں واضح کیا گیا کہ پولیس اوفیشل سو ہیں وہ سرونٹ آف سوسائٹی پبلک سرونٹ وہ قطی صورت قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کی زندگی وں کو متاثر نہیں کر سکتے لوگوں کی ازادیوں کو متاثر نہیں کر سکتے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی نائیٹی نائیٹی ایٹ پی سی آر ایل جب پیش ہے ون زیرو ٹری فائی لیاقت حسین ورسیس فیڈریشن آف پاکستان ایک کیس پا سامنے آتا ہے اس میں کہا گیا انصاف انسان کی زندگی کی روح ہے اگر انسان کی زندگی سے انصاف کو نکال دیا جائے تو ایسے ہے جیسے زندگی سے روح نکل جاتی ہے اکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ حق کے آزادی کو سپورٹ کرنے کے لئے اور یہ آرٹیکل نائن کے تحت ایک اہم حق ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل ڈی نائن سپریم فورٹ آف پاکستان پیج ہے اس کے بعد آل جہاد ٹرسٹ ورسز فڈریشن آف پاکستان کیس سامنے آتا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ایک شہری اور ایک غیر شہری کوئی فرق نہیں رکھتے ہر بندہ ہر شخص ہر بندہ خواہ وہ کسی سٹیٹس کا ہے کسی لیول کا ہے اس کو جو آئینی حق آرٹیکل نو میں حق زندگی اور حق ازادی کا ہے وہ قطی صورت کسی امتیاز کا شکار نہیں ہوتا آرٹیکل آرٹیکل اس میں تمام ججیس اور تمام جوریسٹ جو مختلف جوریسٹ تھے انہوں نے لائف کی پروٹیکشن اور لائف کا جو حق ہے اس کے اندر کسی پریزیڈنشل آرڈر کا جو انفلوئنس ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی اور اس پہ ایک فل کورٹ فیصلہ دیا جاتا ہے جو ریپورٹ ہوتا ہے 2010 پی ایس سی سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 167 میں اس میں واضح کیا گیا کہ قطعی صورت کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جائے سکتی کوئی ایسا آرڈیننس نہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان دے سکتا کہ کسی شہری کے حق کے زندگی کو یا حق کے آزادی کو ناجائز طور پر سلب کیا جا سکے تو دوستو آرٹیکل نائن جو ہے بہت ہی اہم آرٹیکل ہے جو سیکیورٹی آف پرسن کو ڈیل کرتا ہے سیکیورٹی آف پرسن میں ایک شخص کا رائیڈ ٹو لائف اور اس کا رائیڈ ٹو لبرٹی آتا ہے اب اور اس کی پروٹیکشن کے اوپر اس کی سیکیورٹی پروٹیکشن کے اوپر سپریم فورٹ آف پاکستان اور مختلف ہائی کورٹس نے جو مختلف پریسیڈنٹس قائم کی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں اس پہ فردر بات چلتی رہے گی یہ آرٹیکلز ایسے ہیں جو آرٹیکل ایٹ سے آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ تک فنڈیمنٹل رائٹس کو ڈیل کرتے ہیں اور ہر پاکستانی شہری کو اور خاص طور پر تمام مقالعہ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ